جماعت سے کریں پیرات جہری ہوگی زہر کی نماز آپ پزاکن عشاء کے بعد کریں اور جماعت سے کریں پیرات صدری ہوگی یہ واجب ہے بہرحال فجر ہی کی طرح سے نماز پڑھی گئی صحابہ سارے گھبرائے ہوئے کہ ہم نے اسرار کر کے حضور کو روکا تھا حضور کا ارادہ رکنے کا نہیں تھا مگر ہم نے اسرار کر کے روکا تھا تو ہمارے اسرار کی وجہ سے حضور کی نماز پزا ہوئی صحابہ سارے گھبرائے ہوئے پریشان حضور جب فجر کی نماز پڑھا کر کے قضا پڑھا کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو اس موقع پر حضور نے صحابہ کو تسلی دی حضور نے فرمایا کہ دیکھو پھر سوتے رہنے سے اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی اللہ کے ہم کوتا ہی نہیں کوتا ہی یہ ہے کہ آدمی بیدار ہے اور نماز قضا کرے یہ کوتا ہی ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی سوتا رہ جائے تو اس میں کوتا ہی نہیں صحابہ کو دھارس بن دی وہ صحابہ کو اتمنان ہوا کہ ہم نے حضور کو کسی گناہ میں مقتلع نہیں کی یعنی صحابہ نے حضور سے یہ تذکرات کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اسرار کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہوئی یہ ہے اس جملے کا مفہم کہ ہم نماز سے سوتے رہ گئے یعنی ہمارے اسرار سے اترنا پڑا اور ہمارے اسرار سے آپ کی نماز قضا ہوئی حضور نے مسئلہ بتایا کہ آئندہ جب بھی کوئی نماز کا وقت بھول جائے نماز بھول جائے اور نماز قضا ہو جائے یا نماز کے وقت میں سوتا رہے اور نماز کا وقت نکلنے کے بعد آنکھ کھلے تو جب نماز یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے جب نماز آنکھ کھلے اسی وقت نماز پڑھ لے اور یہ سوتے رہنے سے اور بھولنے کے بلے یہی نماز قضا ہوئی اس میں کوئی گناہ نہیں دو باتیں یاد رکھو ایک تو یہ کہ یہ جو مسئلہ سوتے رہنے سے یا بھول جانے سے جو کوٹا ہی نہیں ہوتی اس میں ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ نا وقت نسویا ہو اور اگر نا وقت سویا ہے تو اٹھنے کا معقول انتظام کر کے سویا ہو پھر وہ انتظام پھیل ہو گیا انتہان کا زمانہ ہے رات کو تین بجے سویا یہ نا وقت سویا ہے تین بجے سونے والا فجر کے بعد کیسے اٹھے گا مگر وہ دربان سے کہہ کر سویا ہے کہ مجھے اٹھائی گئے دربان بھول گئے اور اسے نہیں اٹھایا اور نماز پڑھا ہو گئی اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ نا وقت سویا ہے مگر اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سویا ہے اور پھر وہ انتظام پھیل ہو گیا ہو گیا حضور کا جو قصہ تھا اس میں تمام صحابہ اور حضور نا وقت سویا تھے مگر اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سویا تھے ایک آدمی کو بیدار رکھ کر سویا تھے مگر وہ انتظام پھیل ہو گیا اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن جو شخص ناوقت سویا ہے اور اٹھنے کا کوئی معقول انتظام نہیں کیا ہے اور اس نے نماز اس کی فوت ہو گئی تو یہ بنہگار ہو گا دوسری بار افریقہ میں ایک داراللوم ہے افریقہ بہت سارے ملک ہیں کسی ملک کا ایک داراللوم ہے وہاں ہمارے یہاں کے ایک فاضل وہاں حدیث شریف پڑھاتے ہیں مولی عبدالسلام ان کا نام ہے معلوم نہیں کہاں پہ ہیں وہ مجھے دہلی میں ایک مرتبہ ملے وہاں کے بڑے محدث ہیں تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی طالب علم یا استاد نماز کے وقت سویا ہوا ہے تو کوئی نہیں اٹھاتا ہے قانونن منع ہے کہ یہ سویا ہے سویا رہا ہے اٹھاؤ با دوسری میں نے کہا پھر یہ کیوں کہا یہ حدیث ہے اس لئے اگر کوئی استاد سویا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی طالب علم سویا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا جب اٹھائے گا تب نماز پڑھائے گا اور وہ کہتے ہیں لئیسا فین نوم تفریت ان نوم تفریت فی الیاقر وہاں عربی ہیں اور عرب طلبان اور عربی ہی میں تعلیم ہوتی ہے وہ سب عربی میں تو ان سے کہو تو وہ ایک خط سے یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یہ حدیث کا جو مطلب ان لوگوں نے سمجھا ہے وہ قطعن غلط سمجھا ہے یہ قطعن غلط سمجھا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ جب حضور تحجد کے بعد وطر پڑھنے کا وقت آتا تھا تو اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے اٹھو پہ نماز کا وقت ہوگی کیوں اٹھاتے تھے حضور جب تو تحجد پڑھتے تھے حضور گھر والوں کو نہیں اٹھاتے تھے لیکن تحجد پڑھنے کے بعد جب وطر پڑھنے کا وقت آتا تھا گھر والوں کو اٹھاتے تھے اٹھو پہ نماز کا وقت ہوا اور پھر ان کو اٹھا کر حضور جتروں میں مجبور ہوتے یہ اٹھ کر کے اپنے پیشار اس دن جا ضروریات میں لگ کر اوضو کرتی تھی بیارہ اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز کے لئے اٹھاتے تھے حضور دوسری روایت ہے کہ حضور جب میں گھر سے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں جو سویا ہوا ملتا تھا اسے پیر لگا کر کے اشارہ کرتے تھے اٹھو بھئی نماز کا وقت ہوا یہ حدیث ہے مولانا مفتی محمد امین شاہب کی جو کتاب ہے آدابِ ازان و اقامت اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس کا حوالہ وہاں ہے کہاں سے انہوں نے نقل کی مجھے حوالہ یاد نہیں اس کتاب میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور فجر کی نماز کے لئے یہ تشریف لے جاتے تھے تو پیر لگا کر اشارہ کر کے سونے والوں کو اٹھاتے تھے اٹھو بھی نماز کا وقت ہو گیا لہذا اس حدیث کا جو مطلب وہاں اپری کامے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ قطعاً غلط ہے اور جو حضور نے حضرت بیلال کو بٹھایا ہے حقائقے لئے بٹھایا ہے اسی لئے تو بٹھایا ہے کہ جب فجر کے نماز کا وقت ہو تو وہ اٹھائیں اٹھانے کا انتظام کر کے سوئے جیتی اتفاق سے انتظام پھیل ہو گیا باقی ان کو گیدار رکھا ہی گئے ہے اٹھانے کے لئے اور وہ لوگ وہی سویا ہو اٹھانے کو منع کرتے ہیں کسی استاد کو کسی طالب الہمکمت اٹھا ہو جب وہ خود اٹھے گا تب نماز پڑھے ماشاءاللہ بڑے اچھے محددی سے ایک دوسرا مسئلہ عرب نوجوانوں میں آج کل بہت بے رہ روی آ رہی ہے عرب نوجوانوں میں بہت بے رہ روی آ رہی ہے ان میں جو دیندار ہیں وہ بھی بہانے تلاش کرتے ہیں عمل سے بھاگنے کے جو آپ بے دین ہو گئے ان کو تو چھوڑو جو ان میں دیندار ہیں وہ بھی دور ہٹنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں چنانچہ عربوں میں یہ خیال سکھ ہوا کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ان کی کوئی قضا نہیں ماں فات کی قضا ہے ہی نہیں اور انہوں نے کہا بس قضا کے بارے میں یہ ایک حدیث آئی ہے کہ جو سوتا رہ جائے وہ آگ کھلنے کے بعد پڑھ لے اور جو بھول جائے یاد آنے کے بعد پڑھ لے اس نے جان بچ کر قضا کی نماز اس کی کوئی قضا نہیں یہ جان بچ کر نماز نہیں پڑی یہ تو کبھی رہ گناہ ہے توبہ کر لو گستہ تھی اس کی کوئی قضا نہیں یہ ایک عام خیال عربوں میں چل پڑا ہے کہ جو نمازیں آدمی جان بچ کر چھوڑتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں یہ تو فقط کفر گناہ قبی رہا ہے بس اس کی توبہ کرو ایک آدمی نے چالیس سال تک نماز نہیں پڑی پھر اللہ نے توفیز دی اور وہ نماز پڑھنے لگا بس نماز پڑھنے لگا پڑھنے لگا وہ چالیس سال تک جو نہیں پڑی اس کی کوئی قضا نہیں وہ جو چالیس سال نہیں پڑی وہ گناہ تبھی رہت کیا اس نے اس کی توبہ کرو قضا اس کی نہیں ہے یہ جو قضا عمری پڑتے ہیں وہ کہتا ہے لا اصلہ لگو اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ اتنا خیال پھیلا ہے کہ چونہ تبلیغ جماعت میں تو یہ عرب بہت آتے ہیں تو مرکز والے پریشان ہو گئے تو انہوں نے باقائد ہے ایک آدمی بھیجائے ہاں میرے پاس کہ ان کو ہم کیا جواب دیں یہ تو کہتے ہیں کہ جو جان گز کر نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں وہ گناہ قبیرہ ہے ان کی کوئی قضا ہے ہی نہیں ان کو کیا جواب دیں حضرت شاہ وزی اللہ صاحب علیہ الرحمن بھی یہ مسئلہ حجبت اللہ البالگاہ میں چھیڑا ہے اور حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو جان گز کر چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا واجب ہے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں علماء نے اس کو اقتیاس کیا ہے اس حدیث پر کہ بھل سے چھوڑی ہوئی اور سوتے رہنے کی وجہ سے چھوڑی ہوئی نماز کی قضا ہے تو جان گز کر چھوڑی ہوئی تو بدرجہ اولہ ہے جو نماز جان گز کر چھوڑی گئی ہے یہ تو سونے میں کوئی پتہ ہی نہیں بھلنے کا گناہ ماخ اس کے باوجود اس نماز کی قضا ہے تو جو امدن نماز چھوڑی گئی ہے اس کی قضا تو بدرجہ اولہ ہے تو علماء نے امدن چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کو قیاس کیا ہے بھول کر اور سوتے رہنے کی وجہ سے چھوڑی ہوئی نمازوں یعنی اس مسئلے میں کوئی مستقل دلیل نہیں جیسے قرآن کوئی کہے کہ ماں باپ کو جوتے مارنے میں کیا حرج ہے کونسی حدیث میں منع ہے کونسی آیت میں منع ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوفِنْ کہ میں اُوفِنْ نہیں کہتا میں نے جوت بجاتا ہوں فبی بیکارسی بات ہے جب اُوف کہنے کی ممانعت ہے تو یہ تو بدرجہ اولہ ممانعت ہے تو ایسی کتا ہی جس کتا ہی سے شریعت نے خود ہی در گزر کیا سونا بھولنا اس کتا ہی سے قضا میں نماز قضا ہونے میں قضا ہے تو احمدنگ چھوڑنے میں تو بدرجہ اولہ قضا ہے پھر يُسْتَعْنَسُ لَهُمْ یعنی دلیل نہیں ایک انسیت حاصل کی جائے قضوِ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ حضورﷺ نے ایک نماز قضا کی ہے ہوئی نہیں کیوں وہ جنگ جاری ہے گمشان کا رن پڑ رہا ہے اتنا موقع ہی کافر نہیں دے رہے کہ نماز پڑ سکے دے ایک مرتبہ ایک نماز حضورﷺ نے قضا کیے اور ایک مرتبہ غزوِ خندق میں تین نمازیں مسلسل قضا کیے قضا ہوئی نہیں ہے ملکت جان کر قضا کی اور یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ غزوِ خندق میں ایک دن ایک نماز قضا حضورﷺ نے کیے اور ایک موقع پر تین نمازیں حضورﷺ نے قضا کی ہیں یہ جو نمازیں قضا ہوئی رات کو جب جنگ بن ہوئی تب ان کی قضا پڑھی گئی تو یہ نمازیں تو حضورﷺ نے جان کر قضا کی ہیں شرعی حضورﷺ کی وجہ شرعی حضور ہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں گاڑی کہیں رکتی نہیں ہے بیڑی اتنی ہے کہ کہیں نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے یا بس میں آپ سفر کر رہے ہیں بس وعدہ کہیں بس رکتا نہیں ہے بس میں نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز قضا کرنا شرعن جائز ہے تو یہ جنگ کی وجہ سے نماز قضا کرنا جائز ہے اور حضورﷺ نے جان کر نمازیں قضا کی ہیں اور ان نمازوں کے قضا ہے تو جان کر قضا کرنا اور جان بوجھ کر چھوڑنا جن میں یہی تو فرق ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ قبیرہ ہے اور شرعی عضرت سے قضا کرنا یہ کوئی گناہ نہیں مگر جب اس میں قضا ہے تو اس میں بدرج اولا قضا ہے اللہم انکا عفوونی اللہم انکا عفوونی اللہم انکا عفوونی وحب العفو فعفوونی اللہم انٹامنا وزنیک کر چھوڑا موسیقی موسیقی نجاشی رحمت اللہ علیہ کے بھائی کا لڑکا ہے بطیجہ ہے یہ جو مخبر یہ صحابی ہے نجاشی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں نجاشی رحمت اللہ علیہ کے یہ بطیجہ ہے اس کے بعد مشلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص سے نمال بھولے ہوئے تھا یا سویا ہوا تھا جب وہ اٹھا یا نمال اسے یاد آئی تو وہ مکروح تحریمی وقت ہے اشر کے بعد اشر کا جو مکروح وقت ہے اس مکروح وقت میں اس کی آنکھ کھلی یا اس کو نماز یاد آئی یا فجر میں ایسے وقت اس کی آنکھ کھلی یا نماز یاد آئی جب وہ سورج نکلنے والا ائیم سلاشہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حال میں نماز پڑھنی چاہیے مکروح وقت ہے گاہونے دو نماز کے درمیان میں سورج نکل آئے کا نکل آنے دو نماز ہو جائے گی اور نماز میں کوئی کراہیت نہیں ہوگی یہ ائیم سلاشہ کی رائے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا کہ فَلْيُسَلْ لِهَا اِذَا ذَكَرَا پس چاہیے کہ پڑھے ہو اس نماز کو جب اسے یاد آئے جب اس کی آنکھ کھلے یہ الفاظ عام ہیں وقت میں یاد آئے آنکھ کھلے یا نا وقت میں نا وقت کا مطلب نماز کا مناسب وقت نہیں ہے ہر حال میں جس وقت یاد آئے یا جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت پڑھنا چاہیے لہٰذا فجر اليوم اور اسر اليوم بھی اس مکرو وقت میں پڑھے گا اور اس کی نماز میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی اور نماز کے بیچ میں سورج نکل آئے گا تو کوئی حرج نہیں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑھے گا یہ ائیم سلاشہ کی رائے ہیں وقد اختلف اہل العلم في الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ او يذكر وهو في غیر وقت صلاة غیر وقت صلاة یا نا وقت عند طلوع الشمس او عند غروبها خنفیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے فجر اليوم بھی نہیں پڑھنی چاہیے اصول اليوم بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ حدیث عام ہے عام نہیں امرود ہے اور یہ حدیث عام ہے تو اس کے مقابل دوسری حدیثیں ہیں جنہوں نے اوقات سلاشہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اوقات سلاشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی نہایت صحیح مضبوط حدیثیں ہیں اور یہ جو عام ہیں یہ تو مخاطبات میں محاورات میں انسانی گفتگوں میں ایسی عام گفتگو کی جاتی لہذا وہ جو عوقات سلاشہ میں ممانعت کی حدیثیں اس سے اس حدیث میں تقسیز کریں گے کہ اگر نا وقت میں یعنی عند الغروب یا عند تلو اس کی آنکھ کھلتی ہے یا نماز یاد آتی ہے تو اس وقت میں نہ اسر اليوم پڑھے گا نہ فجر اليوم پڑھے گا یہ حنفیہ کا مذہر ہے وَقَالَ بَعْبُهُمْ بَعْبُهُمْ پر حاشیہ ہے اسے دیکھ لو وَبِهِ قَالَتِ الْحَنَفِيَةُ اور پھر حدیث لکر کی ہے بخاری کی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سورج کا کنارہ نکلے تو نماز مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور جب سورج کا کنارہ ڈوبے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اس لئے حنفیہ کے یہاں دونوں نمازوں کا ایک حکم ہے نہ اسر اليوم اس وقت میں پڑھیں گے نہ فجر اليوم پڑھیں گے وَقَالَ بَعْبُهُمْ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ وَتَغْرُبَةَ یہ مسئلہ بھی ادھورا ہے اگلے باب میں فرارا ہے باب ما جاء فی الرجل ينسى الصلاة یہ مسئلہ ہے اس کا عدا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُطْعِبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُعْوَانَةً قَتَادَتَاً عَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْسَلْمَ مَنْ نَصِي صَلَاةً فَلْيُسَلِّحَا اِذَا ذَكَرَهَا وَفِي الْبَابِ انْصَوْرَ تَوَابِ قَتَادَتَاً قَالَ عَبُوَعِسَا حَدِّيثُ وَنَسٍ حَدِّيثٌ حَسَنٌ صَخِيْهٌ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کا یہ قول ہے امام ترمزی علیہ الرحمن نے بغیر سنت کے اسے ذکر کیا ہے اور میں نے تو تلاش نہیں کیا لیکن دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے اس اثر کو تلاش کیا ہے حضرت علی کا یہ اثر کسی کتاب میں سنت کے ساتھ نہیں ملا اس لئے پہلے حضرت علی کا وہ قول کسی کتاب میں سنت کے ساتھ ملنا چاہیے اس کو سنت دیکھنی چاہیے سنت کیسی ہو اس سے پہلے اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت امام ترمزی نے بغیر سنت کے ذکر کیا ہے حضرت شاہ صاحب اللہمہ کشمیری قدسہ سروح جن کی جو نہایت وسی نظر تھی ہے حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ اثر کسی کتاب میں نہیں ملا تو آپ ایسی صورت میں اس اثر کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں اثر کیا ہے حضرت علی نے فرمایا حدیث نہیں ہے حضرت علی کا قول ہے حضرت علی نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز کو بھول گئے تو جب اسے وہ نماز یاد آئے اسی وقت اسے پڑھنی چاہیے چاہے وقت ہو چاہے نا وقت ہو نا وقت ہے مکرو وقت ہو اسی وقت پڑھنی چاہیے ایم شلاسہ نے اس اثر کے اوپر فجر کو قیاس کی ہے یہ جو اثر کا حکم ہے وہی فجر کا حکم ہے ویروان علی ابن ابی طالب انہو قال فی الرجل ينسى الصلاة يصليها متا ذکرها فی وقت او فی غیر وقت وهو قول احمد واسحاق یہی رائے ہیں اتین و امت ان بزرگوں کی ایک دلیل وار ہے وہ مشہور حدیث من ادرك رکعتم من الصبح قبل ان تتلو الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الاسر وہ حدیث بین ایم سلاسہ کی اس مسئلے میں دلیل ہے بلکہ اصل دلیل وہی ہے ایم سلاسہ رحمہم اللہ کی اصل دلیل وہی من ادرك رکعتم من الفجر ہے وہ حدیث جب آئے گی تو بتائیں گے کہ ہنفیہ کے نزدیک اس حدیث کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو ایم سلاسہ نے سمجھا ہے وہ حدیث آگے آئے گی تو بتائیں گے چلیئے ایک روایت اور ہے جو مشہور صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے اور اس کی سند امام تحاوی علیہ الرحمہ کی مشکل الاثار میں ہے آپ جو پڑھیں گے وہ تو شرح و معانی الاثار پڑھیں گے اس کے علاوہ امام تحاوی کی ایک کتاب اور ہے بیان و مشکل الاثار اور وہ چھپی ہوئی ہے سولہ جلدوں میں اس میں بیان و مشکل الاثار میں یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سند کے ساتھ ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لڑکوں سے کہا حضرت کے لڑکے بڑے عالی مرتبہ لڑکے تھے بڑے زیل میں لڑکے تھے حضرت نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ چلو بھی کھیت میں کعبہ آپ چلیئے ہم آ رہے ہیں تو حضرت ابو بکرہ پہلے کھیت میں پہنچئے اثر کی نمال کا وقت تو ہوا تو حضرت ابو بکرہ نے یہ سوچا کہ لڑکے آ جائیں تو سب ملک جماعت سے نماز پڑھے یوں لڑکوں کے انتظار میں لیٹے اور لیٹے ڈیڈے سو گئے ادھر یہ ہوا کہ لڑکوں کے چلنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے گاؤں میں اثر کی نماز جماعت سے پڑھ کر وہ چلے جب یہاں کھیت میں پہنچے اور آ کر اببہ کو اببہ اٹھے دیکھا کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب جا چکا ہے لال کھالی ہو گیا حضرت نے ڈاٹا کہ باولو کہاں تھے اب تک نماز ہے انہوں نے کہا ہم تر نماز پڑھ کر گاؤں میں شاہے ہیں تو حضرت نے کہا کہ میں تو تمہارے انتظار میں ہوں کہ تمہارے ہوں تو نماز پڑھے بہرحال حضرت نے اوضو فرمائی اور اثر نہیں پڑھی جب سورج غروب ہو گئے تب حضرت نے اثر پڑھی اس وقت میں اثر کی نماز نہیں پڑھی امام ترمیزی علیہ الرحمہ فرماتا ہے کہ یہی ہنفیہ کی دلیلیں کہ اس مکرو وقت میں نہ اثر اليوم پڑھیں گے نہ فجر اليوم پڑھیں گے یعنی یہی ہنفیہ نے اس قول کو لیا ہے فرماتا ہے کہ ہمارے اکابر یعنی محدشین اکرام ائیم سلاسہ وہ اس کو نہیں لیتے وہ اوپر والا جو قول حضرت علی کا تھا کہ چاہے وقت ہو چاہے وہ نا وقت ہو اسی وقت پڑھنا چاہیے اس کو لیتے اب دو باتیں سمجھو ایک بات تو یہ ہے کہ ہنفیہ کا مذہب مسئلہ کی یہ ہے کہ اس مکرو وقت میں نہ اثر اليوم پڑھنی چاہیے نہ فجر اليوم پڑھنی چاہیے توقف کرو مکرو وقت نکل جائے اس وقت نماز قضا پڑھو اگر کوئی باولا پیش کانڈا اسی وقت پڑھ لے تو اسر اليوم بھی اس نے مکرو وقت میں پڑھ لی فجر اليوم بھی پڑھ لی اور نماز کے دوران سورت نکل آئے تو پھر ہنفیہ کا فتوہ یہ ہے کہ اسر اليوم کراہیت کے ساتھ ہو گئی اور فجر اليوم باطل ہو گئی اس سے دوبارہ پڑھ گئی یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بے وقف مسئلہ نہیں جانتا اور اس نے اسی وقت بے پڑھ لی نماز تو اسر اليوم اس مکرو وقت میں ہو جائے گی اور اسر اليوم پڑھتے پڑھتے سورج ڈوبے گا تو بھی اسر اليوم ہو جائے گی کراہت تحریمی کے ساتھ اور فجر اليوم پڑھتے پڑھتے اگر بیچ میں سورج نکل آیا تو نماز باطل ہو نماز نہیں ہوئی اسر نوپڑ کیوں جب دونوں کا مسئلہ ایک ہے معاملہ ایک ہے تو ہنفیہ نے اس کے بارے میں یہ فتوہ کیوں دیا اور اس کے بارے میں یہ فتوہ کیوں دیا یہ بحث آپ نور الانوار میں پڑھ کر آئیں اس لئے مجھے اس کو ذکر نہیں کرنا مجھے تو اس وقت سمجھانا صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ماں فرض کرو اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسر اليوم پڑھتا ہے اور فجر اليوم پڑھتا ہے تو پھر مسئلہ دونوں کا مختلف ہے ہنفیہ کے نظرے دوسری بات یہ جو امام ترمیزی علیہ الرحمن نے اور حاشیہ میں لکھ رکھا ہے کہ ہنفیہ کا یہ مذہب ہے یہ مذہب ہماری فقہ کی کتابوں میں نہیں لیا گیا ناقص لیا گیا ہے دورہ لیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے عام احناق کا ذہن بھی یہ بنا ہوا ہے کہ اسر اليوم اس مقروع وقت میں پڑھنی چاہیے کیوں فقہ کی کتابوں میں مسئلہ دورہ لیا گیا ہے وہ کونسا دورہ لیا گیا ہے یہ کہ اگر کوئی شخص اثر اور فجر پڑھ لے اثر کی نماز ہو جائے گی فجر کی نہیں ہوگی وہ اتنا ہی مسئلہ لیا گیا ہے یہ مسئلہ کہ اس مقروع وقت میں یہ دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے یا تاخر کرنی چاہیے یہ مسئلہ ہماری فقہ میں لیا ہی نہیں گیا اور فقہ میں یہ مسئلہ نہ لینے کی وجہ سے عام احناب کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اس وقت میں اصول یوم تو پڑھنی چاہیے قضا نہیں کرنی چاہیے یہ جو ذہن بن گیا ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ذہن بن گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے مگر فقہ میں یہ مسئلہ اس انداز سے لکھا ہے کہ سارے احناب کا یہی ذہن بنا ہوا ہے میں اس کا کیا علاج کروں باب ما جا پھر رجول تفوتہ صلوات بیعیت بیعیت ہن اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ قضا اگر کسی کی نمازیں قضا ہو جائیں ایک یا زیادہ تو فوائد اور وقتی نماز ان میں ترتیب ہیں واجب ہیں یا نہیں اسی طریقے سے اگر ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان قضا آمازو کی طریقے تو اگر اگر like تم نہیں اگر خجف stream موسیقی